پیشی کے موقع پر چودری پرویز الہی اور پولیس ایلکاروں کے درمیان دلچسپ گفتگو ہوئی پولیس ایلکار نے کہا کہ چودری صاحب آئیں چلیں جس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ آرڈر آئے گا تو جاؤں گا لیکن اب میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا عدالت نے اڈیالا بھیجا ہے آپ پہلے وہاں والی کام نہ کریں آپ اڈیالا کے لیے گاڑی کون دے گا ہم خبر دے پرویز الہی کی گفتگو ہوئی پولیس ایلکار کے ساتھ پولیس ایلکار نے بولا ساتھ جس باقتبند گاڑی میں آپ آئے ہیں اسی میں ایسی لگا دیتے جمشید قادر سے مزید جانتے جی جمشید قادر بتائی گا پرویز الہی کا آج خوشکوان موڑ میں مقالمہ ہوا ہے پولیس ایلکار اسے جب لکہ گزشتہ ہے سماعت پروی یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ پولیس ایلکار اور پرویز الہی کے درمیان مقالمہ ہوا تھا آج بھی جب سماعت ختم ہوئی پرویز الہی کو جیڈیشل کیا گیا تو اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد کیونکہ پرویز الہی اپنے مقلا کے ساتھ گمرہ دالوں میں بیٹھے ہو تھے تفتیشی افسر آئے انہوں نے کہا جوزر صاحب آئیں چلتے ہیں تو جوزر پرویز الہی نے آگے سے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بہتارہ زندہ مجھے جیڈیشل کر دیا ہے تو میں اڈیالہ جاؤں گا جس کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے تھا جی ٹھیک اس کے بعد پرویز الہی نے یہ بھی دریافت کیا کہ مجھے اب اڈیالہ جیل کے لیے گاڑی کون دے گا تو جس میں تفصیحی افسر کا کہنا تھا کہ آپ جس بکتربان گاڑی میں آئے ہیں اس میں ایسی لگائے اور وہی آپ کو اڈیالہ جیل چھوڑ کے آئے جس کے بعد پرویز الہی نے اپنے سامان کے بارے میں دریافت کیا کہ جو میرا سامان تھا تپڑے وغیرہ تھے وہ کدھر ہیں تو تفصیحی افسر نے بتایا کہ وہ بھی گاڑی کے اندر موجود ہیں ہم اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں سعی بہت شکریہ جمشید آگاہ کرنے کے لیے